ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو اندی بے آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس اردو کلاس ٹین سبق نمبر ستائیس درخواست نویسی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اس سبق میں ہم پڑھیں گے درخواست نویسی کے طریقے کیا ہوتے اور اس کے بارٹن کوئسشن اور اس کی پی ڈی ایو بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے تو چلی ہم اسے پڑھتے ہیں درخواست نویسی پیغام رسائی کا ایک اہم ذریعہ ہے ذاتی زندگی سے لے کا تجرباتی دنیا سرکاری محکمہ و ادارے سب جگہ اس کا اہم رول ہے یعنی اپلیکیشن اس کی معارفت صحیح آلہ عہدداروں نے اپنے مدرور گزارش کرنے کے لیے انداز میں بیان کرتے ہیں حصول مناسبت کا معاملہ ہو یا بجلی یا پانی یا ٹیلی فون لگوانے کی سب جگہ ہمیں درخواست دینی پہتی ہے ہر ایک صورت میں درخواست کی نویت الگ الگ ہوتی ہے نفس مضمون جدہ ہوتا ہے درخواست لگنے کے طریقے میں بھی فرق ہے درخواست انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے درخواست کے ازائی ترگیہ اندازیل اس سے شامع ہے سب سے پہلے علقاب موضوع نفس مضمون یا مدہ اختتامیہ درخواست گزار کا نام اور پر سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ درخواست کی کتنی قسم ہوتی ہیں دیکھیں درخواست کی بنیادی طور پر دو قسم ہیں انفرادی درخواست اور اجتماعی درخواست یعنی اگر آپ خود لکھ رہے ہیں کہ انفرادی ہوتی ہے اور آپ پورے علاقے کے ساتھ سائن وغیرہ کروا کے لکھ رہے ہیں تو وہ اجتماعی ہو انفرادی درخواست کیا ہوتی ہے پہلے ہم اسے سمجھتے ہیں وہ درخواست ہے جس میں کسی ذاتی کام کے لئے کسی ایک شخص کے طرف دی جاتی ہے اس کی چار قسم حصول ملازمت کے لئے لکھی آتی ہے چھٹیوں کے لئے درخواست ترقیہ تبادلے کے لئے بنیادی سہولتوں کے لئے دیکھیں یاد رکھے گا انفرادی درخواست کی چار قسمیں استماعی درخواست کے بارے میں استماعی درخواست وہ ہوتی ہے جو عوامی نویت کی استماعی اور فلائی کاموں کے لئے لکھی آتی ہے جیسے یہ محلہ گاؤں اداروں کے میمبر یا طلبہ یونین وغیرہ کی دستخط ہوتے اس طرح کی درخواستوں کا موضوع درجل ہو سکتے چیئے تو بہت سارے موضوع ہیں اس میں سے میں آپ کو تین چار بتا دیتا ہوں کون کون سے ہیں گاؤں میں بجلی کے لئے ٹیلی فون لائن کے لئے سڑک بنانے کے لئے ڈاک کھانے بنوانے کے لئے اور بھی بہت سارے ہیں استماعی درخواست عوام کی طرف سے لی جاتی ہے امدہ مثال ہے اردو کی دوسری سرکاری زبان بنانے کے لئے بائیس لاکھ لوگوں کے دستخط سے ایک درخواست زبوریہ ہند کو دی گئی تھی اس طرح کی درخواست گرام پچائش سطح سے ریاستی اور مرکزی حکومت کی سطح تک دی اور عوامی دباؤ کی وجہ سے اس پر جل از جل کاروائی بھی ہوتی ہے اب انفرادی جو درخواست کی قسمیں ہیں ملازمت کے لئے درخواست اگر آپ لکھیں گے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ لکھیں گے ٹھیک ہے کس طرح سے لکھیں گے یہاں پہ یہ کی ہوئی ہے اس کا خاکہ کیا ہوگا وہ آپ کو بتایا تھا القاب موضوع نفس مذہبون اختتار بخدمت سب سے بھی نظام نہیں بخدمت جناب چیئرمن شہاب ٹھیک ہے نیشنل انسٹیٹو آف انسکولیگ اے پچھے چوبی انسٹیٹوٹ اے ایڈیا سیکٹر باسٹ نویڈا موضوع درخواست براہ سامی اردو جنابی علی موضوع نیاب اپنا نام اور پھر نام وندیت تاریخ جائے سکونیت پتو کتابت کا بتا تاریخ میں دے گا تقنیخی مہارت کام کا تجربہ پھر اس کے آخر ماہ آپ اپنا تاریخ دانیں گے دستہات کریں گے درخواست نینگان کا نام اور موبائل اس طرح لکھیں گے چھٹی کی درخواست لکھنی ہے اس کا بھی یہی طریقہ ملازمت سے متعلق درخواست ہے بنیادی سہولتوں کی درخواست ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ ساری درخواست کے جوہاں لگ الگ ٹوپک ہیں درخواست کے نمونے آپ کو ہمیں دکھا دیکھا ہوں کس طرح سے ہوتے ہیں یہ درخواست کے نمونے آپ یہاں سے درخواست کے نمونے سے اور بھی ہیں درخواست کے نمونے ٹھیک ہے کس طرح سے لکھنے آپ کو ٹھٹی کی درخواست ہے کس طرح سے لکھنے ٹیلی فون ٹیلی فون کی مرمت کرانی ہے ٹھیک کرانا ہے اس کی درخواست ہے ٹھیک ہے سوالات کیا ہے اب امپورٹنٹ سوالات جو ہے درخواست کسے کہنا ہے تیریر کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے ذریعے درخواست درخواست کی کتنی قسمیں ہیں امپورٹنٹ ہے دو قسمیں انفرادی اور استماعی استماعی اور انفرادی درخواست میں کیا فرق ہے انفرادی اور استماعی درخواست میں فرق ہے انفرادی درخواست ایسے بھی ایک فرق کے لیے کہ انفرائزر کا ایک سے زیادہ فرد کی طرف سے ہوتی ہے اب درخواست کے اززائے ترقیبی درخواست کے اززائے ترقیبی پانچ ہے جو منزل زیادہ ہے القاب موضوع نفس مضمون ودہ یعنی مقصد اختتامی درخواست گزار کا نام کیا نام اور پت لیکن ایک سرکاری ملازم کو چھٹی کتنی طرح کی ہوتی ہے ہاتھ طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہاتھ و طریقے بنے حال ہوتے ہیں کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو چینل سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کر لئے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو براتے ہیں جو آپ کو قائدہ پہچا ہوتی ہے اور اس طرح کی جو ہم آپ کے لئے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں پانچ کریں اور جو آپ کے پوششن آئے اجو канале ہے شکریہ